السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبوتر وغیرہ جو ہیں سردیاں آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو گئی ہیں اور کبوتر وغیرہ وائرس کی عزاد میں آ رہے ہیں اور کبوتر جو ہے دن بہ دن بیمار بھی ہوتے جا رہے ہیں تو فرینڈز آپ کا جو بھی کبوتر بیمار ہو تو ایک تو یہ مربانی کیا کریں دوستو کہ اس کبوتر کو اپنے اور کبوتروں سے فوراً الگ کر لیا کریں کہ یہ نہیں اور کبوتروں میں بھی وائرس کا اٹیک ہو جائے آپ کو پتہ چال گیا کہ میرے کبوتروں میں وائرس کا اٹیک ہو چکے تو آپ اپنے کبوتروں کو فوراً سے الگ کر لیں اور اپنے کبوتروں کو جو ہے جو صحت منت اندرس کبوتر ہیں ان میں نہ چھوڑا کریں دوسری بات دوستو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے جو کبوتر ہیں کبوتر آپ کے ان کو جو ہے آپ بروقت جو ہے ویکسینیشن کیا کریں تاکہ آپ کے کبوتر جو ہے ہیلتھی رہیں اور ویکسینیشن کی ویڈیو دوستو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست وہ ویکسینیشن کا طریقہ ہے اگر کوئی بھائی نہیں کر سکتا تو وہ ویکسین کبوتروں کو دودھ میں بھی بلا سکتے ہیں وہ طریقہ بھی میں نے بتایا ہوئے فرینڈز تو آپ لوگ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے کبوتر بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے کبوتر بیمار بھی نہیں ہوں گے دوستو ایک آتھ کبوتر اگر بیچ میں سے بیمار ہو جے تو اس کو فوراً الگ کیا کریں اور وہ جنرل بات ہے کبوتر کو بخار زکام وغیرہ ہو جے یا اس وجہ سے سست ہو یا سردی لگنے کی وجہ سے سست ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو دوستو جب وائرس کی بات ہو رہی ہے جب وائرس کا اٹیک ہو جاتا ہے کبوتروں پہ تو کبوتر جو ہے کبوتر خراب ہوتی ہیں پھر دوستو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے میسج وغیرہ آتے رہتے ہیں مجھے جی سر ہمارے کبوتر تیس چالیس کبوتر بیمار ہیں تو ان کا علاج آپ بتا دیں تو دوستو وائرس میں نے جتنا بھی وہ کی ہے وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا دوستو کیونکہ آپ جتنی اچھی سے اچھی اپنے کبوتر کو دوائی دیں گے آپ کا کبوتر اتنے ہی خراب ہوگا دوستو یہ معنی ہوئی بات ہے اور اس ٹائم پہ کبوتر کا پہلے سے ہی آپ احتیاط کر لیا کریں پروپر ویکسینیشن کر دیا کریں ان کو تو آپ کے کبوتر جو ہیں الحمدللہ سیٹ رہیں گے اور ان میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا اور کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے آپ کے کبوتر اور اگر آپ دوستو ویکسین نہیں کرتے اور بعض دوست کہتے ہیں کہ ہم ویکسین کبوتروں کو نہیں کرواتے تو دوستو وہ ان کی اپنی مرضی یا ہر کسی کی اپنی رائے ہیں دوستو ازانیں ہو رہی ہیں تو دوستو پروپر ویکسین کیا کریں ان کی رانی کھیت کی ویکسین بھی کیا کریں انڈی لیسوٹا ویکسین بھی کیا کریں اس سے فرنڈز آپ کے کبوتر جو ہے ہیلتھی رہیں گے ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا وہ دانہ بھی خوشی سے کھائیں گے اور آپ کو جو ہے کبوتر آپ کا شوق بھی پورا کریں گے کیونکہ دوستو جب کھڑے میں وائرس کا اٹیک ہو جاتے ہیں تو دوستو وائرس آج ایک دفعہ تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا آپ جتنی بھی مہنگی سے مہنگی دوائی لے کے آئیں گے تو آپ کا کبوتر جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ دن بہ دن آپ کا جو ہے کبوتر خراب ہوتا جائے گا تو کہتے ہیں دوستو احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے تو کائنڈلی اپنے پیجنز کو ویکسین کیا کریں ویکسین کی میں ویڈیو جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں وہ آپ کائنڈلی دیکھ لیں اور آپ ویڈیو کریں اور اس کی ویڈیو جو ہے دیکھیں اس سے اندازہ لیں اور اس طریقے سے اپنے کبوتروں کو ویکسین کریں تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہے بیمار بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے کبوتر جو ہے صحت مند بھی رہیں تو فرنڈز آپ لوگ یہ احتیاط کریں یہ کافی ضروری انفارمیشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور اپنے کبوتروں وغیرہ کو جو ہے ہر ہفتے میں دو دفعہ جو ہے فلیجل کا سیرب بھی پلا دیں اگر زیادہ سردی ہے تو اپنے کبوتروں کو ڈسپرین پلایا کریں کیونکہ دوستو ان دنوں میں وائرس بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے کبوتر جو ہے اس سے خراب بھی نہیں ہوں گے اس چیز سے اور آپ کے کبوتر ہیلتھی بھی رہیں گے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے تو دوستو آپ یہ استعمال کریں اور اپنے کبوتروں کو جو ہے ایسی اعتمند بنائیں کیونکہ کبوتر بیمار ہو جائے تو دوستو پھر شوک کا مزہ نہیں رہتا شوک پورا نہیں ہوتا یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ایک کبوتر ہے میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پہ آکے دانا کھاتی ہیں بس دوستو یہ محبت کی بات ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے تو کبوتر کے ساتھ آپ جب محبت کریں گے کیونکہ بے زبان چیز ہے بول نہیں سکتی تو یہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرے گی آپ دیکھ لیں دوستو یہ دیکھیں آپ دوستو کس طرح جو ہے یہ کبوتر آکے بیٹھتی ہیں تو آپ بھی دوستو دھیان وغیرہ رکھا کریں اور بعض لوگ جو ہے دوستو ان کو سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے جو ہے آگے بہت سی پلاسٹک وغیرہ ڈال لیتی ہیں تو دوستو پلاسٹک وغیرہ ان پر نہ ڈالا کریں کیونکہ پلاسٹک زیادہ ڈالنے سے یہ دانہ روکتی ہیں اگر آپ پلاسٹک ڈال بھی رہے ہیں تو آپ وہ ہوا کا کوئی منٹیلیشن کا ذریعہ چھوڑا کریں کہ ان کو ہوا وغیرہ لگ سکے اور آپ کے کبوتر جو ہے سیٹ رہیں تو دوستو یہ بس کچھ انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو آپ بھی یہ کریں اور اپنے کبوتروں کو جو ہے بیماریوں سے محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ دوستو میں ویڈیوز ڈالتا رہوں گا آپ لوگوں کی بلائی کے لیے کہ آپ لوگوں کا بھی شوک پور ہو کیونکہ جب بیماری آ جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے خالی ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تو پہلے سے یہ احتیاط آپ لوگ کر لیجئے دوستو تو اس میں آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب کی جو ہے بلائی ہوگی کہ بس یہ کر لیں تو آپ کا ہی فائدہ ہے دوستو اس میں میں نے تو اپنے کبوتروں کی ویکسینیشن کر لی ہے الحمدللہ سب پیجنز ہیلتھی ہیں سب دانہ کھا رہے ہیں کوئی بھی تقسوس یا بیمار نہیں ہوا تو آپ بھی یہ کریں دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں دوستو تھاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ پیارے بھائیوں کو مل سکے تو فرنڈز انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ